ملتان میں پی ڈی ایم کے گرفتہ راہنماؤں کو رہائی ملکی سابق امین نے علی موسیٰ گیلانی سمی دیگر ساتھ راہنماؤں کی زمانت منظور علاقہ منڈسٹریٹ جواز رفن رانہ سجاد حسین سابق امپی ملک ارشد راہ روز سادید عارف شاہ اور احمد گجر سمی دیگر کی زمانتیں منظور کر لی جیالو کا جیشن عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر یہ سزا دیں گے ورکرز کی قربانی کا برگ سے چلا گیا اب لیڈرز قربانیاں دیں گے سابق امین نے علی موسیٰ گیلانی کی کمرہ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے ملتان عوام کی جاگیر ہیں تمام لوگ پی ڈی ایم جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے سیار رہیں ملتان میں تیسری ویمبر کا جلسہ ہر حال میں ہوگا رہنما پاکسن پیپلس پارٹی علی حیدر گیلانی کا دعویٰ بولے حکومت شہر کو میدان جنگ بنا رہی ہے ہم بھی شہر کو بند کر سکتے ہیں مگر محول خراب نہیں کرنا چاہتی تھانہ چہلی کے باہر میڈیا سے گفتگو ملتان پی ڈی ایم کی جلسے کے حوالے سے تیاری ہیں لوگرہ میز جلی صدر مسلمی نون شیخ افتخار کی رہاشگاہ پر مقامی قیادت کیا جلاس شیخ افتخار بولے ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا عبد الرحمن کانجو اور صدیق خان بلوز کی قیادت میں لوہدرہ سے ہزاروں ورکرز اس نومبر کو ملتان کے جلسے میں شرکت کریں گے چیئرمن پیپلس پارٹی کا بھی کرونا ٹیس پوزیٹیو آگیا بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر پیغام میں تصدیق کر دی کہا معمولی علامات کے بعد خود کو کرنٹینہ کر دیا اپی رہاشگاہ سے کام جاری رکھیں گے یوم تاثیر کے جلسے سے بزریہ ویڈیو لنک خطاب کریں گے شہریوں سے کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کی اپیر کرونا ایس او پیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شامت آگئے فرائیس میجسٹریٹس، تارک ولی اور نمان آبیت کی کاروائیاں سات پیجارتی مقامات سیل بیرہ گائی بروڈ پر دو شادی ہال سربا مہت کر دیئے گئے کاروائیاں بیہاری چونک، جنرل بسٹینڈ، شارک نیالم، گلشن مارکیٹ اور چونک کمہارا میں کی گئے ملتان میں کرونا کا بڑتا پھیلاؤں سرکاری دفاتر نے پچاس پیسٹ سٹاف کے ساتھ کام کا آغاز کر دیا جنہوں بھی پنجاب چیکلیٹ ایریٹ دفاتر کمیشنر آفیس بی سی آفیس کے ویارز رولی سٹاف کو گھر رہنے کی ہدایت کی ملتان میں گیسٹوں کے مریضوں میں اضافہ گیسٹوں کے دو سو اکاون مریض مختلف سرکاری اسپتالوں میں جا پہنچے نشکر اسپتال میں ستاون فاطمہ جنان سیمل اسپتال میں انتیس اور شہباد شریف دیسٹرک اسپتال میں بتیس مریضوں کو لایا گیا تاؤنج اسپتالوں میں اکتیس اور چیلڈرن اسپتال میں اکہتر کے قریب بچوں کو لایا گیا زابطہ دیوانی میں ترمیم کا فیصلہ واپس لیا جائے پنجاب آر کیانسل کی ملتان سمیں صبح بھر میں اٹال کی کال وکلا عداوتوں میں پیش نہ ہوئی ملتان میں اخصوصی صفائی آپریشن لاؤنچ ویس مینجمنٹ کمپنی نے تمام ورکرز اور مشینی کو فیلڈ میں موبلائز کر دیا گلگرست جسٹس کولونی کے چہری چاک اور ہائی کورٹ ایڈیے میں اخصوصی صفائی جاری صفائی آپریشن چار دن تک جاری رہے گا مزیر آزم عمران خان اپنے پرانے ساتھی کی وفاد پر غمگین چویٹر پیغام نے کہا جعوید گردیزی کی کرونا کے باعث وفاد کا سن کر بہت دکھ اور غم ہوا جیروبی پنجاب میں سیاسی سرگرمیوں پر جعوید گردیزی بے لاؤس مہمان نواسی کرتے تھے مزیر آزم کا جعوید گردیزی کے اہل خانہ سے اظہار تازیہ اور ملتان میں دھوپ نکلائی سردی کی شدت میں کمی بہاولپور میں سرج کی آکھ مچولی بیجی خان اور احرون آباد میں تھنڈی حواؤں سے موسم کشگوار ویسٹر محمیات کی مطابق کم سے کم درجہ حرارت جس ڈگری سنڈی گریڈ تک آ گیا موسیقی